موسیقی قبلہ فضائل سے بی بی کے قرآن بھی بھرا پڑا ہے اور کتب تاریخ اسلامیہ جو ہے وہ لپریز ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی ملت اسلامیہ کو غافل رکھا گیا ہے ممبروں سے اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان پیغمبر سے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور حضور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خانے زہرہ سے گزریں اور دونوں ہاتھوں کو رکھ کے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دعا نہ دیں کیا وجہ ہوئی کہ اس کو فراموش کیا گیا یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ جو انسان کو یہ سہادتیں اور یہ توفیق انعیت فرماتا ہے اور ذہن نصیب کے اللہ نے یہ توفیق انعیت فرمائی کہ ہم شان سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہِ قرآن میں دیکھیں اور قرآن پورے کا پورا قصیدہ ہے قرآن چھلک رہا ہے فضائل سیدہ سلام اللہ علیہہ سے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک گوشے سے کل پردہ اٹھایا ہے تاکہ اپنے ناظرین تک اور اپنے سامین تک یہ بات پہنچ جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے آئے مباحلہ کو نازل کیا وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے آئے تدہیر کو نازل کیا وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی شان میں پورے سورہ حل عطا کو نازل کیا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں آئے قربہ کو نازل کیا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں آئے مبدہ کو نازل کیا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں سورہ کوسر کو نازل کیا اور یہ سارے فضائل چھلک رہے ہیں بی بی کی شان میں اور انسان ساری زندگی انسان کی یہ انسان ختم ہو جائیں گے لیکن بی بی کے فضائل جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں جب تک ہمیں صحیح معنی میں قرآن سے تعارف نہیں ملے گا آپ کو کسی دوسرے کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کے پوچھیں شان سیدہ کو فضائل سیدہ سلام اللہ رہا کو آپ نے پوچھا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھیں یا اللہ تو بتا تیری سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی کیا شان ہے اللہ پھر بتائے گا یہ سب سے پہلے ساری کا سب سے پہلے طریقہ جو تعارف کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھیں اس وجہ سے ہم نے جو کل ایک مقدمتن جو گفتگو کی تھی تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن اور اذہان میں یہ بات راسق ہو جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہہ صدیقہ ہیں یاد رکھو یہ بات صدیقہ تاہرہ ہیں صدیقہ بھی کہتے ہیں وہ آئے جو مباحلہ اس کے روح سے اور تاہرہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے تطہیر کے سائے میں جو ڈسکیشن جوہنہ ہوئی ہے اور جس کی اہمیت اس حد تک ہے انشاءاللہ کل ہم اس کے جو ہے نا وہ کنکلوشن جو ہے نا وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس پاک بی بی کی یہ شان ہے قرآن کی نگاہ میں جس پاک بی بی کی عظمت ہے احادیث کی نگاہ میں اور ظاہر ہے کہ پھر یہ جو مظالم ہیں اگر اس نکتے کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نکتے کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ جائیں تو ہمارا حقیقی جو اسلام ہے وہ بالکل ثابت ہو جائے گا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کل ایک بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا ریفرنسز میں سے ایک ریفرنس بھی کہ جو ہماری اپنی کتاب مطلب یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ذات ہے یہ نکتے اتحاد ہے بین المؤمنین والمسلمین یعنی یہ دن یہ کہستی وہ ہے کہ جو نکتے اتحاد بنتی ہے آل بیت علیہ السلام کون سے دنیا میں شخص ہے ایسا کہ جو سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کا نام نامی سنیں نام مقدس سنیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان چاہے وہ تعظیم سر تاپا جو ہے نا وہ تعظیم میں غرق ہو جاتا ہے اور یہی چیز ہے تاکہ ہم بتا جائیں ہم نے تبرکا آج بھی ہم یہ کہتے ہیں آج بھی چند ایک پوائنٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ورنہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے شان ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے متعدد جو پروگرام ہیں ایک ایک خطبے کے سلسلے میں جو ہے نا وہ بیس بیس پروگرام ہوئے ہیں یہاں پہ وہ بھی چالیس چالیس گھنٹے جسرہ خطبے فضا کیا ہے وہ جو اسمت فاطمی ہے یہ پروگرام ہوئے ہیں ابھی ریسنٹ جو ہم نے مجالس کے جو ایک خمسہ پورا اس میں سارے کے سارے جو فضائل ہیں ایک ایک آیت کو لے کا سارے علماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کیا کرتے ہیں اس میں آج جو گفتگو ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے بھی اول تا آخر آدم سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین ہیں سب کی جو ہے نا وہ سیدہ اور سردار کا نام ہے نا فاطمی زہرہ سلام اللہ علیہ